صدار والب بھائی پٹیل سپیچز ان ہندی ایکی کرن اور لوگ تنتری کرن اڑیسا اور سی پی و برار کی شادرہ کے دوران میں نے اڑیسا اور چھتیس گھڑ ریاستوں کی شاسکوں سے ان کے پڑوسی پرانتوں کے بارے میں کے ساتھ ایکی کرن کی سمسیہ کے بارے میں جو سمجھوتا کیا ہے اس کے سمبند میں جنتا کو سمجھار پتروں اور ریڈیو کے ذریعے کافی وسترت اور سپشت جانکاری مل چکی ہے تدھا بھی میرے ویچار میں اس مہتو پورن گھٹنا کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھوتے میں نہیت نیتی اور پریشت بھومی کے بارے میں کچھ بتاؤں پرشاسن کا لوگ تنتری کرن عرصے سے ریاستوں کے بارے میں کانگریس کی نیتی کامول آدھار رہا ہے اور پندرہ اگست کے بعد ایک پربل سمسیہ بن گئی ہے اس بات کو سبھی سمجھتے ہیں کہ لوگ تنتر اور لوگ تنترک سنستائیں کشلتہ پوروک کام تب ہی کر سکتی ہیں جب پردیش کافی حد تک آتم نیر پھر ہو جب راج چھوٹے چھوٹے الگ الگ ہوں تو دینک جیون میں سبھی آرثک ماملوں میں پڑوسی سمیانت پردیش چاہے پردیش چھوٹا ہو یا بڑی ریاست ہو پر نربھر ہو اور بڑے کارخانے کھولنے کے لیے سادھنوں کی کمی یا اپنی جنتہ کے پچھڑے پن یا سواوت پرشانس سن کے بھار اٹھانے میں اسمرتہ کے کارن آدھنک پرنالی میں سرکار کی قائم نہیں کر سکتی اس میں سکشم نہیں ہے تب لوگ تنترک کرن اور ایکی کرن دونوں کی افشتہ ضروری ہے آج کی دنیا میں جب فیصلے تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں اور جنتہ کو اتروکتر آدھنک پرشانسن کی صوبہ دائیں مل جا رہی ہیں تو ایسی ویوستہ کرنے میں ایک دن کی بھی اناوشک دیری نہیں کی جا سکتی جس سے جنتہ یہ انبھو کرنے لگے کہ وہے کم سے کم اسی پت پر چل رہی ہے جس پر اس کے پڑوسی پردیش چل رہے ہیں ویلمب نشچت روپ سے اسنتوش کو جرم دیتا ہے اور اس سے اپدرو شروع ہو جاتے ہیں بل پریوگ سے کچھ سمیں کے لیے تو شیاسن صدارس کی مانگ کو دبایا جا سکتا ہے پر انتو ہمیشہ کے لیے اسے دبا کر رکھنا اسمبھو ہے واسطہ میں پچھلے ہی دنوں میں میں نے جب ریاستوں سے باتچیت کی تھی وہاں جنتہ میں بڑے پیمانے پہ اسنتوش پیدا ہو چکا ہے انہے ریاستوں میں بھی توفان کی پورف سوچنا مل چکی ہے ان پرستیتوں میں بڑے دھیان سے اور اور سابدھانی پروک ویچار کرنے کے بعد میں اس نشکرش پر پہنچا ہوں کہ اس پرکار کی چھوٹی ریاستوں میں اور اوپر بتائی گئی پریستیتیوں میں ایک ہی کرن اور لوگ تنتری کرن کے سوائے اور کچھ وکلپ نہیں ہے یہ سولہ دسمبر انیس سو سنتالیس کو نئی دلی میں کہا گیا بیقتتوی ہے بیقتتوی ہے اس کے بعد راجاؤں کی سیوہ کو موقع اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ونش پرمپرہ اور اتحاس کے دورا راجاؤں نے بھی لوگوں پر کچھ ادھکار اپارجت کیے ہیں جن کا جنتہ کو اوشیخ سمان کرنا چاہئے انہیں ان کی پرتشتہ ادھکار اور اچھت جھنگ سے رہنے کے سادھنوں کی گارنٹی اوشیخ دی جانی چاہئے میرا صدا سے یہ وشواس رہا ہے کہ راجاؤں کا بھوش اپنی جنتہ اور اپنے دیش کی سیوہ میں ہے نیکی نیرون کنشتہ کے بنائے ہوئے رکھنے میں اسی وشواس کے انروپ میں نے یہ انبھو کیا ہے کہ راجاؤں کی راج پریواروں کی استطی کو پوراً سرکشت کرنے کے ساتھ ساتھ یدی انہیں اتر بڑھنے والی کٹھنی کٹنائیوں اور بھاری ذمہ داری سے مکت کر دیا جائے تو انہیں سیوہ کا ایک ایسا موقع ملے گا جو اب تک انہیں نہیں مل سکا تھا اور جس کی بہت سے راجہ دل سے ات سکتہ پوروک پرتکشہ کر رہے تھے اسے وہ نرنتر تیکھے آپ شپوں اور دھورباونا سے بھی بچیں گے کٹک اور ناکپور میں ہم جس سمجھوتے پر پہنچے ہیں وہ انہی ادیشیوں اور وچاروں سے پریریت ہو کر کیا گیا ہے اور انہی سدھانتوں پر آدھا دیت مجھے کوئی سندھے نہیں کہ اسی میرے راجاؤں کی جنتہ کی اور دیش کی سب پرکار سے ہیت ہے سب پر پرکار سے بھلائی ہے میں ریاستوں کے شاسکوں کا وشیر روپ سے کرتگی ہوں جنہوں نے پر پریستیوں کو واسطوکتہ سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہ اس سمیں بدھی مانی سے کام کرنا چاہئے جنتہ کے ہیت میں بڑی ادارتہ انہوں نے دکھائی ہے انہوں نے جو نرنے کیے ہیں ان میں ان کو سب اپنے ادھکاری اور دھنت سمپدا کا کافی بڑا تیاغ کرنا پڑا انہوں نے یہ تیاغ جنتہ اور دیش کے لئے دیش کے بیاپک ہت میں پرسنتہ پوروک اور سویچہ سے کیا ہے مجھے وشواس ہے کہ ان شاسکوں نے جن ہت کے لئے جو تیاغ کیا ہے وہ دیش کے لئے بہت اچھا ہے اور اس کی ہمیشہ سہرانہ کرنی ہے سب لوگوں نے ان شاسکوں سے اپنی ساری بات چیت کے دوران میں نے اس بات کو بہت بڑا زور دیا کہ آج ہم کو آپ جن جن کٹھن سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کے جو اپائے ہم سجھا رہے ہیں ان کو ماننا یا نا ماننا یہ آپ کی اچھا پر منصر ہے آپ کی اچھا پر ہے اس کے لئے کوئی مجبوری نہیں ہے میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ یہ سمدان سجاتے سمیں ہمارے من میں آپ کے پرتی مترتہ کے سوائے اور دوسری کوئی بھاونا نہیں ہم دل سے راجاؤں کو اور ان کی پرجا کا کیول بھرا ہی سوچتے ہیں میں نے یہ بھی کہا کہ اب تک اپلبد ادھکاروں اور ستہ کے پرتیاغ سے ان کی ورطمان پرتشتہ گھٹے گی نہیں بلکہ بڑے گی اور لوگوں کے دل میں ان کے پرتی بہت دیر تک آدر پیدا ہوگا اور ان کی شان اور آن کو بڑھا دے گا مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ انہوں نے میرے سارے ان وچاروں کو ادارتہ سے سواغت کیا اور ان ریاستوں کی جنتہ سے نویدر کر گیا کہ وہ بھی اپنا بھاگ صدہ ادا کرے اور راجاؤں کے پرتی واسطوک سوہارد اور صدبھاونا دکھائیں بھوشی میں یدی ان ریاستوں کی جنتہ کسی بھی کشت اور ساہیتہ میں گزرے گی تو وہ راجائے کے ورود نہ ہو کر اپنی پرتی ندھیوں اور نیتاؤں کے ورود ہوگی ان کے یوگ شیم کی ذمہ داری سوپی جائے گی اپنے تیاق سے ان راجاؤں نے اپنی جنتہ کا شاشوت نشطہ ارجت کی ہے مجھے وشواس ہے کہ جو پرانتی سرکار ان ریاستوں میں کیندری سرکار کی اور سے پرشانسنک کار سنبھالیں گی وہ لوگوں کی دشا صدار لیے اور ان پر وچار کرتے ہوئے اپنی پوری طرح سے شکتی لگائیں گی پرشانسن میں ریاستوں کے پرتی ندھیوں کا سیوگ لینے کے لیے اس کے اپائے کیے جائیں گے ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے سامنے کتنا بڑا کام ہے لگ بگ چھپن ہزار ورگ میل کا کشیتر ہے جس میں اسی لاکھ لوگ رہتے ہیں جس کا کل راج سو لگ بگ دو کروڑ روپے ہے اور جہاں انتی کی بھاری سمبھا بھاری ہیں ان کشیتر کے لوگوں کو آدھونک شاسن پرنالی کی مانگ کا پورا ادھکار ہے اور ہم جو بھی کریں گے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے لوگوں کا بھی کرتو ہوگا کہ ایکی کرن اور ریاستوں کے صدھار کہ اس کام میں پرانتی شاسن کو پوری طرح سے ساہیتہ کریں اور پورے دل سے انہیں سنیوگ دیں جس سے کہ وہ اس مہانکارے کو پورا کر سکے اور ان کا پورا لاب ان کو مل سکے ہمارا بھوشیہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ افسر جت کتنی صدیوں کے بات پرابت ہو ہے بہت سمیں تک بھارت غلامی میں پڑا ہوا تھا آج ہمیں اپنے جیون میں بھارت کو سوطنطر دیکھنے کا موقع ملا ہے بھارت کو سوطنطر بنانے میں جو مصیبتیں آئی ہیں جو سنگھرچ کرنا پڑا جو دکھ سینے پڑے وہ سب آپ نے دیکھے ہیں لیکن جب اتنی بڑی کرانتی ہوتی ہے تو اس میں مصیبتیں بھی آ جاتی ہیں ہمارا تو صحبہ گیا ہے کہ ہم نے بہت سی مصیبتوں کو پار کر لیا ہے پھر بھی بہت سی کٹنائیاں ہمارے سامنے ہیں اور آئیں گی اور یدی آج ہم گلتی کریں گے تو ہم کو بڑا نقصان ہوگا ایسا ہوا تو بھوشہ کی پرجہ اور اتحاس میں ہمارے نام پر برائی کی چاپ لگے گی اس لیے ہم سابدھانی سے اپنے کرتوی کا پالن کے راجیوں کا ایک کرن ہو رہا ہے آج سے دو سال پہلے یہ بات سوپن میں بھی نہیں سوچی جا سکتی تھی آج ہندوستان سے جو ٹکڑا الگ ہوا ہے اس کو چھوڑ کر باقی سارا ہندوستان ایک ہو گیا ہے پہلے کسی کو سوپن میں بھی ایسا خیال نہیں آسکتا تھا کسی خیال تھا کہ اپنا ہندوستان اتنا جلد ایک ہو جائے گا پہلے کے اتحاس دیکھئے مدھ کال کا اتحاس دیکھئے یہ پہلا موقع ہے کہ اتنے بڑے روپ میں ہندوستان ایک ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے کس طرح سے ہوا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں پوٹا چھن بن ہو گیا تھا اس میں ہماری کتنی غلطیاں تھی کتنی ذمہ داریاں تھی اور آپ اتحاس میں دیکھ سکتے ہیں کی کیا غلطیاں ہم نے کی تھی اس کے لئے آج مجھے کہنا کچھ کہنا نہیں ہے آج تو میں صرف یہ بات کہنے کے لئے آیا ہوں کہ ہم ہندوستان کے پورانے اتحاس سے شکشہ لیں اپنی جن گلتیوں کے کارن ہمیں صدیوں تک غلامی بغت نہیں پڑی جن نے ہمیں شرمندہ کیا ان سب سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے آج آج ہمیں آزادی ملی ہے اب ہندوستان کے سپتروں کا یہ کرتویہ ہے کہ وہ اپنے غلام نہ بننے دے راجاؤں کے پاس راج لے لینا آسان ہے کیونکہ وہ ہمارے اوپر پردیسی حکومت تھی تب راجاؤں کے دل میں چاہے کچھ بھی رہا ہو لیکن تب بھی وہ آزاد نہیں تھے جیسے ہم غلام تھے ویسے ہم سے دگنی غلامی میں پھنسر ہوئے تھے اب ہم سب آزاد ہیں ہماری میں نے بہت سے راجاؤں کے ساتھ بات چیت کی ہے پرجا کی تعریف سے میں ان کو عفغت کراتا ہوں بہت سے راجہ مجھ سے کچھ نا خوش بھی تھے لیکن آج مجھے میرے راجاؤں سے جتنی محبت ملی ہے جتنا پیار ملا ہے اتنا کسی وقت بھی نہیں ملا کیونکہ ستنتر راجاؤں کے دل میں بھی دیش کے لئے اتنا ہی پریم ہے جتنا ہمارے دل میں ہے اس لئے اس کو کم ہونا دیکھ تو ستنتر کو بھرمت ہونا دیکھ کسی کا راج اس حساب سے نہیں چل سکتا پندرہ جولائی 1948 کو پٹیالہ اور پور پنجاب کی ریاستوں کا ایک ہی کرن کا سارمب کرتے ہوئے پٹیالہ میں دیئے گئے واشن سے تو راجہ لوگ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی جگہ سمجھ لی بیچ میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ کئی راجہ الگ راجستان بنانے کی کوشش کر رہے تھے جب پاکستان بنا تو اس سمجھ ہندوستان کے کئی ٹکڑے کرنے کی کوشش بھی ہو سکتی تھی ہو رہی تھی تب پٹیالہ کے مہراجہ نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ راجہ ہندوستان کے ساتھ رہیں گے اسی سمجھ سے میری ان سے محبت ہو گئی یا محبت کبھی ٹوٹ نہیں سکتی چاہے کوئی کچھ بھی کرے ہم راجاؤں کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں مگر میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں خود چل سکتا ہوں تب آپ کیوں نہ چلیں جب پہلے سوطنطر ہندوستان تھا تو اپنے پرانے اتحاس میں ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے راج رشی ہمارے دیش میں ہوئے تھے انہی راجاؤں لوگوں نے ہندوستان کے باہر ہندوستان کی سنسکرتی پھیلائی تھی اسی ہندوستان میں ان کی سنتان کا راجع کرنے کا موقع ملا تھا بی بھاجن سے سبق جب میں پچھلے سبتمبر اکٹوبر میں ادھر آیا تھا تب آپ دیکھتے تھے کہ پنجاب کی کیا حالت ہے اور ہندوستان کی کیا حالت ہے جب پنجاب کے دو ٹکڑے ہوئے پنجاب میں جو مصیبتیں آئیں وہ ایک کس نے نہیں دیکھی کون ایسا دشت اور قرور ہے جس کا حردہ نہیں روتا ہے میرے دل میں تو رات دن ایک ہی بات آتی ہے کہ کتنی مشکل پڑی ہوگی ان سب لوگوں کو جن کو یہ بھگت نہ پڑا مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جب بہر لاکھ مسلمان ادھر سے پاکستان جا رہے تھے اور ان کے جانے کا ایک ہی راستہ امرت شہر کے بیچ سے تھا سکھ لوگوں نے انکار کیا وہ ادھر سے نہیں جا سکتے ادھر پشمی پنجاب میں کے ایک حصے میں ہمارے ہندو اور سکھ بھائیوں کی دس بارہ لاکھ کی کتاریں ان کو وہاں پاکستان کے مسلمانوں نے روک دیا اس جگڑے سے لاکھوں آدمی مسئبت میں آ پڑے وہ نہ ادھر جا سکتے تھے نہ ادھر کیمپوں میں روک پھیل رہا تھا اور اوپر پانی پڑ رہا تھا سب لوگ بہت ہی کشت میں تھے اسی سمیں میں نے راجہ مہاراج پٹیالہ کو بلائیا اور کہا میرے ساتھ چلو ہم دونوں امریس سر نواسیوں کو سمجھانے گئے کہ یہ کیا پاگل پتہ ہے ازاد اندفستان میں ہم اس طرح پاگل پن کا اپیوگ نہیں کر سکتے تب مالاج پٹیالہ پر اور مجھ پر سب سکھ بھائیوں نے نتاؤں نے بہت محبت دکھائی آج کل مجھے افسوس ہے کہ میں اتنی محبت نہیں دیکھتا ہوں اس پیار کا مجھے گرب ہے کیونکہ سکھوں کو میں اس بات کا وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ ان کا سب سے بڑا دوست اور سب سے ادھک ہت چانے والا میں ہی ہوں آج تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرنے آیا ہوں یہ آپس میں لڑنے کے سامنے نہیں ہے ابھی بڑی بڑی مصیبتیں بڑی بڑی چنوٹیاں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اگر ہمارا جہاز کنارے پر آ کر پھر ڈوب جائے تو کتنی کتنی بری بات ہوگی ملک کے سامنے قوم کے سامنے ہم بڑے گناہ گار ثابت ہوں گے تو میں آپ کو امنیس سر کی گھٹنا سنا رہا ہوں تب سب سکھوں نے میرا ساتھ دیا تھا میں نے تب ان سے کہا تھا کہ ہم کو ایک راستہ کرنے کے لئے مسلمانوں کو دے جانے کے لئے فوج کا اپیوک کرنا پڑے پولیس کا اپیوک کرنا پڑے اور آپ پہلوان لوگ ہمارے کس کام نہ آئے تو یہ کتنی بری بات ہے ہمارے سپاہی بنتے ہیں یا ٹھیک نہیں میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ والنٹیئر بن کر مسلمانوں کو جانے کا راستہ دینا چاہئے تب اگر وہی لوگ ہمارے آدمیوں کو روکیں گے تو ہم دیکھیں گے پھر ہماری بات ان لوگوں تک کیسے پہنچتی ہے اور وہ کیوں نہیں مانتے وہ چیز بھارت کے اتحاس میں ہمیشہ یاد رہے گی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میری اس بات کا دھیان سے سنیں آپ کس جگہ رہتے ہیں ہمارے ہندوستان کی پرانی سرد آج چلی گئی آج ہماری نئی سرد بنی ہے اس سرد پر ایک بہت چھوٹے سٹیٹیجک پوزیشن میں آپ رہتے ہیں یہاں رہتے ہوئے آپ کی کیا ذمہ داری ہے یدی آپ کے اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت اور مطرح چار ہوتا ہے تو اس کے دل میں وشواس ہوتا تب اور بھی بات آگے بڑھتی ہے آج تو وشواس بھرا ہے یدی دونوں پڑوسی پرس پر پریم سے نہ رہے ایک دوسرے کا وشواس جن کو نہ ہوا تو ہمارا کرتب کیا ہے یہ ہمیں سوچنا ہے کیا ان حالتوں میں ہم آپس میں لڑ سکتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر آپ لوگ بیٹھے ہیں اس لیے آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے سب سے بڑا آپ کو یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہاں رہ کر آپ اندوستان کی سرحد پر بیٹھیں سرحد کے سپاہی کو حکومت کا خیال نہیں ہونا چاہئے انہیں تو سرحد کی رکشہ کرنی چاہئے انہیں تو سرحد کی رکشہ کا ہی خیال ہونا چاہئے جب لڑائی ہوتی ہے تب سب ایک ہو جاتے ہیں اس پرکار ہمارا آج کرتو ہے کہ ہم سب ایک بنیں